بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم کریں گے نیٹ ورکنگ کے ایم سی کیوز اور یہ آلیٹی یہ کلیر کر چکی ہوں میں آپ کے پیچھے جو ہم لوگ نے آپریٹنگ سسٹم کے ایم سی کیوز میں نے اپلوڈ کیا ابھی آج ہی اپلوڈ کیا ان کے ساتھ میں نے بات کلیر کر دیا کہ آپ کا ایم سی کیوز کرنے کا میتھرڈ کیا ہوگا آپ لوگ کو جو بھی ٹاپک یہاں سے سمجھ نہیں آتا یا کوئی بھی ایسی ٹرم ہے جو آپ کو نہیں پتا آپ نے سمپلی اس کو وہاں سے کرنا ہے کاپی اور آپ نے کر لینے گوگل اور گوگل کر کے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے پہلے دو تین لائنز کو اب یہی طریقہ ہے جسے آپ لوگ سارے ایم سی کیوز سالف کریں گے ہم نے کچھ پیجز بھی آپ لوگ کو ریکمینڈ کیے ہوئے ہیں شان بجائے کہ آپ لوگ اپنے ریلیٹڈ سبجٹ یا ریلیٹڈ ٹاپک کے ایم سی کیوز لے سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ تیاری خود بھی کر سکتے ہیں اور جو ٹاپک وہاں سے آپ کو سمجھ نہ آیا یا تو آپ ہماری پلیلیسٹ میں ڈھونڈ لیں یا تو آپ اس میں دیکھ لیں گوگل پہ جا کے دیکھ لیں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر یہ نیٹ ورکنگ کا اوورال لیکچر ہے کچھ اس کے اندر نیومیریکلز ہیں اچھا یہ ایم سی کیوز کرنے سے آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ کس نیچر کی کوئیسٹنز آپ لوگوں کے ایگزیمز میں آتے ہیں تو آپ لوگ رسرہ سپیسیفکلی یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا یہ کوئیسٹن ہے اور اس طریقے سے یہ لکھا ہوئے تو یہ ہی آئے گا آپ نے نیچر آف کوئیسٹنز کو بھی انڈرسٹین کرنا ہے کہ نیچر آف کوئیسٹن کیا ہے آپ کے پاس کہ یہ کس طریقے سے کیا چیز پوچھ رہے ہیں اور یہ سنس کیا بن رہی ہے اس کوئیسٹن کی تو یہ آپ نے بہت ضروری دیکھنا ہے اچھا اب اس کے اندر نومیریکل بھی آئیں گے اس کے اندر کچھ رٹے والی چیزیں بھی آ سکتی ہیں اس کے اندر اور کچھ اس کے اندر لوجیکل چیزیں بھی آئیں گے اچھا جو بیش آف دو فالوینگ اپشنز is not correct about انٹرنیٹ پروٹوکول ای پی کے بارے میں کونسی چیز یہاں پہ کریکٹ نہیں ہے اگر آپ کو انٹرنیٹ پروٹوکول کے بارے میں نہیں پتا تو اس کو یہاں سے آپ نے کرنا ہے کوپی اور وہاں پہ لے جانے اور گوگل بھی جا کے سرچ کر دیں جب آپ اس کا صرف کونسیپ لے لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سورس آف دو پیکٹ کینوٹ سیٹ دو روٹ فور آؤٹگوئنگ پیکٹ کہ جو آئی پی ایڈریس آئی پی جو ہوتا ہے انٹرنیٹ پروٹوکول ہوتا ہے وہ کبھی بھی روٹنگ نہیں کرتا اندر سنس کہ وہ روٹ بنا کی نہیں دیتا کہ اچھا تمہیں یہاں سے وہاں جانا ہے تو تمہارا روٹ یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ آئی پی کا کام نہیں ہوتا آئی پی صرف ایڈریسنگ پروائیڈ کرتے ہیں جس نیٹ ورک پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے اچھا اب یہاں پہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے پروٹوکول کی کیونکہ وہ ساری ٹائپس ہوتی ہیں ہمارے پاس جو لیئرز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ٹائپس کے سیم لیئرز ہیں ہر لیئر پہ کون سا پروٹوکول کام کرتا ہے اور اس کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو رٹا لگا لے اس کی لوجکس کلیر کر لے اور اس کا پورا لیکچر پڑھا ہے آپ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کو لیئرز اور ان کے اوپر جو پروٹوکول کام کرتے ہیں وہ لیئرز کے بھی فنکشنز اور پروٹوکول کے فنکشنز آپ کو بہت بہت اچھے طریقے سے آنے چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کونسے پلیئر کونسا کام کرتی ہے اب اگر آپ ویسے اگر ایک چیز بتا رہی ہوں اگر آپ لکھو کہ ٹرانسپورٹ پروٹوکول کے آپ کے پاس ٹرانسپورٹ پروٹوکول کے فنکشنز آپ لکھو آگر یہاں پہ تو آپ کے پاس یہاں پہ چیزیں کچھ اس طریقے سے نکل آئیں گی یہ اس طریقے سے ابھی تو یہ بلٹس نہیں بنے ہوئے اقصہ ایسا ہوتے کہ بلٹس بھی آ جاتے ہیں اور اب آپ کو اس کے لئے یہ بھی پتہ چل گئے کہ دو زیادہ پروٹوکول جو یوز ہوتے ہیں وہ ہے یو ڈی پی اور دوسرا ہے ٹی سی پی اگر آپ کو یو ڈی پی اور ٹی سی پی کی بارے نہیں پتا تو اگر آپ یہاں پہ سرچ کریں گے اور ایک ایک لائن دونوں کی پڑھ لیں گے تو یہ آپ لوگوں کے ٹاپک کور ہو جائے گا اگر میں یہاں پہ یہ چیز منشن کر رہی ہوں کہ جب بھی کوئی ٹاپک اس طریقے سے سرسری سی نظر پڑھے آپ کو اور آپ کو نہیں آتا اور آپ فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اس کو ہمیشہ اپنے پاس نوٹ کر لیں جب تک آپ وہ نوٹ نہیں کریں گے کبھی بھی آپ کو اگزام کے ٹائم پر وہ یاد نہیں رہے گا اس طریقے پوری لسٹ بنائیں اور اس لسٹ کو پھر جب اگزامز قریب آ جائیں گے آپ نے ان کو کیا کر لینا ریوائز کر لینا یہ بہت امپورٹن ٹپ ہے اچھے اگزامز میں اب یہاں پہ میں یہ چیز ایڈ کر دوں گی یہ چیز بہت امپورٹن ہے ٹرانسپورٹ پروٹوکول اور یہ سیشن وغیرہ بہت امپورٹن ہے اب یہاں پہ ہے کہ کونسی چیز ٹرو ہے اس کے بارے میں تو ٹرانسپورٹ پروٹوکول کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ پیکٹ لوس ہو گئے تو وہ ریکوور کرے گا یا نہیں کرے گا ڈبلی کے پیکٹس کا کیا کرنا ہے یا اس نے پیکٹ کی آرڈر دیکھنا نہیں دیکھنا تو اس نے صرف وصرف end to end connectivity آپ کو انشور کر دینی ہے کہ میں یہ بتا دوں گا کہ پیکٹ کہاں سے چلے اور کہاں پہ پہ پہنچے تو یہ پروٹوکول جو ہے یہ آپ کو اس کی connectivity کا انشورنس دیتا ہے یہاں پہ اچھا جی اگلی یہ چیز آتی ہے that is syn packet کہ اس میں سے کون سا ایس سسٹم کال ہے جو result کرتی ہے sending syn packet syn packet کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں پہلے میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں syn packet کیا ہوتا ہے syn stands for synchronization synchronization کو short کر کے اس کو ہم sin پر لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے syn کر لیتے ہیں sin بیسیکل ہوتا کیا ہے یہاں پہ سمجھ لیے بہت چھوٹا سا concept ہے آسان سا ہے مشکل نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی computer server کی طرف request بھیجتا ہے connection کی جس طریقے سے ہم لوگ بھی جب net on کرتے ہیں تو ہم لوگ گوگل سے connectivity کی request send کرتے ہیں ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہوتے ہیں لیکن back end پہ ساری چیزیں process ہو رہی ہوتی ہیں ہوتا کیا ہے اس time پہ کہ جب sender a connection کے request send کرتا ہے تو actually جو وہ چیز send کر ہوتا ہے that is syn اور syn کا ایک signal ہوتا ہے ٹھیک syn کا ایک signal وہ send کرتا ہے جب receiver تک وہ signal پہنچ جاتا ہے تو وہ واپس وہ چیز send کرتا ہے وہ syn اور پلس وہ send کرتا ہے acknowledgement کا signal ٹھیک یہ دونوں signal وہ send کرتا ہے کس کو جس نے request send کی تھی connection کی جب وہ اس تک پہنچ جاتا ہے تو وہ دوبارہ acknowledgement کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے connection مل گیا اب اس پورے process کے اندر کچھ system calls use ہوتی ہیں جو کہ یہ ہیں جن کا نام socket ہے bind ہے listen ہے اب جب ہم لوگ یہ بھیجتے ہیں request تب socket use ہوتا ہے کیونکہ اس time پہ socket کی ضرورت ہوتی socket مطلب چھوٹی سے space بنانے کے لئے جس کا specific number ہوتا ہے اور اس number کو sender generate کرتا ہے socket اور وہ جا کے لگ جاتا ہے server کے ساتھ اس طرح سے bind جو ہوتا ہے اس socket کو place کرنے میں مدد کر رہا ہوتا ہے hole تو ہوتا ہے اس کو place کرنے کے اندر bind اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے اب آگل آجاتا ہے listen listen کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو signals آرہے ہیں اس کو پڑھنے کے bound ہوتا ہے اس کے listing state ہوتی ہے اگر وہ یہ والا call کر لے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے function ہوتے ہیں کونسٹ مشکل نہیں کور کر لی جگہ آسان س ہے اگر اس کی سمجھ نہیں ہے تو گوگل کر لی جگہ اس کو آسان ہے مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آجاتے ہے آپ کے پاس کچھ سی کوئیسٹن کے ہاں اگین یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ایک تو نیٹورکنگ کے اندر یہ یاد رکھے گا ایمپورٹنٹ ہے آپ کے پاس لیئرز والا ٹاپک بہت ایمپورٹنٹ ہے پھر نیٹورکنگ ڈیوائس کا ایمپورٹنٹ ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ نیٹورکنگ ڈیوائس کو یہاں پہ سرچ کر لینا ہے اور سرچ کرنے کے بعد اس کی ہر ڈیوائس کی کلاس بی اچھا یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ کی پریکٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کتنی اچھے طریقے سے کلاس کو سٹیڈی کیا ہے جو ہم کلاس پڑھ چکے ہیں میں لنک بھی دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں جہاں پہ یہ لیکچرز پڑھے میں آپ نے کلاس کا دیکھ ہے بہت ضروری ہے سب نیٹ ماس کا دیکھ ہے ہوسٹ کس طریقے سے کاؤنٹ کرتے ہیں یہ بھی چیز گیون ہے اور کس طریقے سے ہم دھونتے ہیں کہ سب نیٹ ماس میں کتنے ہوسٹ ہیں سب نیٹ ماس کا ایڈریس کیا اگر پروٹوکل کی بات آگی کہ کون سیسا ہے جو which one of the following use the udp as transport layer protocol تو یہ dns ہوتے ہیں اب dns میں نے بتا دیا باقی آپ نے ساری چیزیں سرچ کر لی نیٹ ان کا کیا مطلب ہے ان کا کیا رول ہے یہ کھا پر use ہوتے ہیں یہ کام پہ نہیں use ہوتے ان کے functions کے ہیں آپ نے خود کر نی ہے again وہ question آگیا جس کے اندر آپ numerical types ہے تو آپ پہ calculation کرنی پڑے گی logical addressing system is used by which device router use logical addressing تو یہ ہو جائے گا d option ہو جائے گا اور اس کے اندر آپ نے باقیوں کا دیکھ لینا کہ bridge switch hub کون solution use کر اس سے باقی سارے extra topics ہو بھی ساتھ cover ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ